ایسی شخصیات نے جنم لیا ہے جن کا کائنات کے مختلف علوم پر ریسرچ آج بھی موجود ہے انہی میں سے ایک مشہور نام ابن العربی کا ہے جو دنیا اسلام کے ممتاز صوفی مانے جاتے ہیں آپ اسپین کے شہر موریشیا میں گیارہ سو پینسٹھ ایسویں کو ایک عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو حاتم تائی کے بھائی کی نسل سے تھا ابن العربی نے حصول علم کے خاطر دور دراز کا سفر کیے اور بے شمار علاقوں میں درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا ابن العربی اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ میں کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدو تھا جہاں پر میری طرح اور بھی لوگوں کو بلائیا گیا تھا کھانا کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور میں نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو مجھے غائب سے ایک آواز آئی کہ کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا میں پریشانی کے حالت میں دعوت سے باہر نکلا تو دروازے پر وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے چنانچہ میں اس کے ساتھ شہر سے باہر چلا گیا اور اس کے کپڑے اپنے کپڑوں سے تبدیل کر لیے کافی گھنٹے ویرانوں میں گھومنے کے بعد میں ایک قبرستان جا پہنچا چنانچہ میں نے ادھر رکھنے کا ارادہ کر لیا اور ٹوٹی قبر میں جا اترا چار روز جب ذکر الہی میں مصروف ہونے کے بعد باہر نکلا تو علوم کا ایک دریاں میرے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس لیے ابن العربی کی فراست کا بھی یہی حال تھا جس کی وجہ سے ان کی قیامت کی نشانیوں پر کتاب آج بھی موجود ہے جس میں ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ قربے قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فرفتہ ہوں گے اور مغرب والے مشرق پر عشق کریں گے دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت سے دیکھے گا غرض یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے اس دور میں خوشی شراب کے بدلے میں خریدی جائے گی اس کے بعد آپ مزید قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ اس دور میں عورتیں اکل اور ہنر سے بڑھ جائیں گی اور مردوں کی مردانگی فقط رسمی رہ جائیں گے آخرت کے رستوں کو بھولا کر شہروں کے رستوں کو خوبصورت بنایا جائے گا بزار میں بیٹھ کر کھانا کھانے کو فخر محسوس کیا جائے گا اور کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بنائے ہوں گے ماں باپ کی عزت دوست کی مثل ہوگی اور بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا قیامت کی نشانیاں مزید بیان کرتے ہوئے بتایا کہ استادوں کی حرمہ چھنگ جائے گی تم جوتیوں کے آگے سر جکاؤ گے اور امامے کو پامال کرو گے خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی تمہارا لکھنا بھی لوہے کا متاج ہوگا اس دور میں آدمی اپنے خیالات بہت کم وقت میں ملکوں سے ملکوں بھیج دیا کریں گے آگ کے بھاری بھاری گولے آدمی کو دم بھر میں تباہ کر دیں گے تمہاری عورتیں ہتیار باندھ کر میدان جنگ میں جائیں گی اس دن ہر شخص کو جنگ کا بلاوا آئے گا یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہیں ہوگی بلکہ خدا کا کہہ روگا جو بندوں پر نازل ہوگا اس دن کسی خون کی فطرت میں عدل و انصاف کی بونہ ہوگی اور اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی تیل اور کافی مسئلوں پر لڑائی ہوگی جبکہ نیک اور اکلمن چاہے گا کہ یہ بے وکوفی کی ضد ختم ہو جائے بادشاہوں کے محل تباہ ہو جائیں گے اور دولت ماندوں کے گھر فاقہ کشی ہوگی اس جنگ کے بعد کوئی بادشاہوں کی نام آنے گا اور گھر گھر میں علائدہ عدالت ہوگی اور اس کے بعد بطور نصیحت ابن العربی فرماتے ہیں کہ اگر تم خود کو اس زمانے میں موجود پاؤ تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرو خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو خدا کے نیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے دوستو ابن العربی کی شخصیت اسلامی فکر کا عظیم سرمایہ ہے ان کی علمی وراثت کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ